بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ناظرین یہ جو آج پروگرام ہو رہا ہے اس کو آپ یہ نہ سمجھئے کہ شاید میں شفیق صاحب سے کوئی کوسٹن کروں گا پہلے تو میں تعرف کروا دوں شفیق صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں آج مہمان نہیں ہوں گے یہ میرے ساتھ مذبان بھی ہوں گے ہم دونوں ڈسکشن کریں گے جس میں کہ یہ بھی مجھ سے کوئی کوسٹن کر سکتے ہیں اور میں بھی کر سکتا ہوں میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ میں ہی ہمیشہ سوال کروں اور یہ بڑے اچھ سوال کر لیتے ہیں اس وجہ سے میں نے کہا کہ آج آپ بھی سوال بھی کیجئے گا یہ نہ ہو کہ میں ہی صرف بولتا رہوں شفیق صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں میری ویڈیوز میں آپ کو نیچے کئی جگہ یہ نظر آئیں گے ہم نے بڑے اچھے پروگرام مل کے بھی کی ہیں انٹرنیشنل ایک نیوز ایجنسی ہے اس کے لیے یہ جلد ملک کو چھوڑ دیں گے اور اس ملک میں جا کے بس جائیں گے وہ بھی ایک فرینڈلی ملک ہے ج یہ چلے جائیں گے ایکسٹریم ان کا ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ صحافت کی دنیا میں ان کا ایکسپیرینس ہے جس سے کہ میں بھی کئی دفعہ استفادہ حاصل کر چکا ہوں بہت کچھ سیکھتا ہوں ان سے آپ بھی کچھ سیکھ لیجئے آج کا جو ٹاپک ہے شفیق صاحب وہ ہے میہ صاحب کے بارے میں دو تین پہلے تو میں بیانات ان کے سنا دوں ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو میزائل ٹکنالوجی پر گرفت ہے آج ہم اس پر بات کریں گے بہترین کیسے انہوں نے کام کیا ملک کے لیے اور کیا وہ کرتے رہے اور دوسری جو بات ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پریفرینسز بھی ہیں ان کو کس طرح کا جرنیل پسند ہے اور کس طرح کا نئی پسند اور فوجی کس طرح کا پسند ہے اور کس طرح کا نئی پسند ہے وہ بھی اس پہ بھی ہم بات کریں گے تیسری جو ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو زبیر محمد زبیر والا جو چکر ہوا ہے اور یہ بھی کسی فوجی کے بیٹے تھے پوچھنا پڑے گا کہ کیا وہ جو فوجی تھے وہ ان کے پسندیدہ فوجی تھے یا نہیں تھے کیونکہ وہ محمد زبیر کے ساتھ ساتھ حسد عمر کے بھی والد تھے نا جنرل عمر کی میں بات کر رہا ہوں تو ساتھ میں یہ ہے کہ اس کو بھی ہم لے چلیں گے اور آگے آنے والے دنوں میں ہمیں سیاست میں کیا نظر آ رہے لیکن سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ بات تحجب ہوا سن کے میرے بھی بہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ جو میزائل بن رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب کو جو نام ہے میرے حالہ آج کل فلمیں کو زیادہ دیکھ رہے ہیں میاں صاحب تو انہوں نے وہ ٹوم کروز کی جگہ ٹوم آکس کہہ دیا میرے حالہ اس طرف سے ان کے پاس کوئی آئیڈیا تھا کروز میزائل کہنا تھا لیکن وہ ٹوم آکس کہہ گئے ٹوم کروز نہیں کہا میرے حیال میں میزائل بہت مختلف قسم کے بنے ہوئے ہیں جو امریکہ میں بنے ہیں اس میں ٹوم ہینکس بھی شامل ہے یہ تو شکر کہ ٹوم آکس کا ہے ٹوم ہینکس ہے ٹوم کروز کا نام نہیں لیا کہ بھائی یہ بھی ایک میزائل کے نام ہے جو ہم نے بنائے نہیں نہیں ان کا اپنا طرح نکل جانا تھا ٹوم کروز کا طرح نکل جانا تھا میں میزائل ہوں میں پاتے ہی نہیں یہ وہ بات ہے جب بہت شریف کمنٹیگ آن وہ جو انسیدنٹ ہوا وہ کہتے کہ یہ بھی میرے بھائی نے بنائی ہے یہ جو موٹر وے ہے اور اس کا کیا لگ ہے بھائی اور وہ انسیدنٹ انسیدنٹ میں آپ کہتے کہ یہ بھی میرے بھائی نے بنائی ہے تو یہ جو ٹوم ہاکس ہے یا ٹوم ہینکس ہے یا ٹوم کروز ہے یہ سارے ٹوم انہوں نے بنائے ہیں اب یہ ٹوم جو ہے مختلف شکلوں میں کب بنتے رہے ہیں یہ مجھے نہیں پتا لیکن بنانے والے میاں صاحب ہیں یا تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اتفاق فانڈری میں بنتے رہے ہیں کیونکہ ان کی دیکھیں ذہن میں رکھیں آپ دیکھیں میاں صاحب غلط نہیں ہو سکتے پہلے میں ایک کلیم اور کر دوں پتا ہے آپ کو کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری اتفاق فانڈری جو ہے اس میں جب جانگل لڑی گئی پینسٹ کی اور اکتر کی تو اس میں ہم لوگ اسلام ہی بنا کر دیتے رہے ہیں ہاں جی ہاں جی میں میں درا اس پر میں میں اتفاق ویلڈنگ کی دگان دھوڑی تھی وہ ویلڈنگ کی اچھا ویلڈنگ نہیں ہوتی کوئی چیز ویلڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی وہ ڈریکٹی میزائل بن جاتے تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میاں صاحب نے اور اوپر سے کہانی کیا سنا دی پہلی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ نیشنل سیکریٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ایسے طریقے سے بھونڈے طریقے سے غلط انفرمیشن دے کے آپ لوگوں کو دھوکہ دنی کوشش کریں اور آپ کہیں کہ سارا کچھ میاں صاحب نہیں کیا ہے میاں صاحب نے جو کرنا تھا وہ صرف پلیٹلیٹس کے ماہر ہیں کہ جو پلیٹلیٹس وہ پتہ نہیں بیس ازار تھے پھر چار ازار آگئے وہ پلیٹلیٹس کی جو گیم ہے وہ پھر ختم ہوگی پتہ لندن کا جو موسم ان کو بڑا راس آ گیا وہاں پہ ماشاءاللہ آ اچھے خاصے اور یہ واحد بیماری ہے کہ بہت سیریس بیماری ہے لیکن ایک سال ہو گیا ہے اس بیماری کا علاج یعنی دوائی نہیں کھائی جا رہی مزائل کے بارے میں جو انہوں نے بات کی ہے مجھے تو تجرب ہو رہا ہے یہ لمحہ فکریہ ہے پینٹاگون کے لیے بھی کہ ان کا مزائل جو کہ انہوں نے افغانستان مارا بلوچستان آ کے گرا اتنی پرسیزن اتنی پرسیزن کہ وہ انہوں نے انہوں نے مارا گرا ہدھر ہے وہ کہتے ہیں کہ تین چار ہدھر گرے انہوں میں سے ایک پھٹا نہیں تھا وہ ہم نے اٹھا کے تو اس کو دیکھ دوک کے بنا لیا میں یہ میں بتاہتا ہوں کروز مزائل جو تھا نا یہ مجھے بالکل یاد ہے انہوں نے اسلام علادن کے لیے اسلام علادن کے لیے کلنٹن کے دور میں اور یہ کنرڈ پروونس ہے افغانستان کا جو ٹچ کرتا ہے باجوڑ ایجنسی آف کے پی کے اور پاکستان کا اس کے اوپر سے گیا تھا اور یہ ٹریول جو کرتا ہے یہ اپنے لیے خود جگہ بناتا ہے اور یہ مطلب شپ وار شپ سے یہ لانچ ہوتا ہے اور میرے ان سے انہوں نے لانچ کیا تھا اور ٹارگٹ تھا اسد آباد جو کیپٹل ہے اس کا لیکن نائنٹی سکس کی بات ہے ہاں جی اب یہ ہے کہ میاش صاحب نے نائنٹی سکس میں بنایا تھا ان کی گورنمنٹ تھی میرے خیال میں شاید بنایا پتہ نہیں ایڈونٹ نو ان کے اتفاق فونڈر میں کیا بنتا رہا ہے وہ ابھی تک کلیر نہیں ہے لیکن شاید وہ اس کی کروز مزائل کی بات بات کر رہے تھے کیا چونہ لگاتے ہیں میاں صاحب ٹام ہینکس کی بات کر رہے تھے کہ ٹام ٹام کی بات کر رہے تھے مجھے کی بات یہ ہے کہ ان کو سننے والے بھی آگے سے شبالو بیٹھے ہوئے نا وہ سارے کے سارے وہ کیا نام ہے وہ مغل پتہ نہیں کونسا تائر مغل کیا نام ہے جو کہ آگے پانگڑے پونگڑے پا رہا ہوتا ہے جو کچھ کل تلال چودری کرتا رہا ہے گزرات کے چودریوں کی گاڑی کے آگے 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 وہ مغل کر رہا ہے اور آنے والے دور میں آپ کو پتہ چلے گا کہ مغل بھی وزیر مبلکت ہو گیا تو یہ اس طرح بنتے ہیں وزیر مبلکت تو یہ یعطی کھجل ہونا ہے مہم یعطی کھجل ہونا ہے یہ جو پولٹیکل نظام ہے یہاں پر یہ ایسا ہی ہے دیکھیں آپ جنرلزم میں جب آتے ہیں تو آپ کا دیفنیٹی ایک منٹور ہوتا ہے اچھا آپ کیا کرتے ہیں جب آپ سینئر ہوتے تو آپ کسی کی منٹورنگ شروع کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ کسی سیاسی جماعت نے کام کیا کسی اور کو نکالا ہے سوائے اپنی فیملی ممبر کے علاوہ کیوں ضرورت ہی کیا کسی پہ کیوں اعتبار کریں وہ گھر میں ہی چلنا چاہیے یہ سارا کچھ جتنا اعتبار آپ اپنے بیٹے یا بیٹی پہ کر سکتے ہیں کسی اور پہ کر سکتے ہیں یہ تو بلکہ صحیح ہے بیٹا نہ خلف ہو یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے شفیق صاحب یہ جمہوریت ہے ہی نہیں وہ میں ایک ورڈ یوز کرتا ہوں سٹی ڈی وہ ہے تو سیکشلی ٹرانسمنٹڈ ڈیز لیکن یہاں پہ وہ بڑا فٹ آتا ہے سیکشلی ٹرانسمنٹڈ ڈیموکرسی یہ جب تک آپ کا کوئی سیکشل مطلب کوئی ربط نہ ہو جمہوریت دا مزے ہی نہیں آنا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت آگئی ہے یہ جمہوریت ہے اللہ کرے کے لیکن بہت ٹائم ہو گیا کب میں چیور ہوگی یہ ہمیں نہیں پتا دوسری بات میں آپ کو ایک بات ہوں کہ جو جو آدات آپ کی ہوتی ہیں جو ایک پولیٹیشن کی ہوتی ہیں وہی سوچ وہی آدات اگلی جنریشن میں شفٹ ہوتی ہیں تو میاں صاحب جو ہیں وہ ایسے ایسے اشکلے مارتے ہیں پجابی میں ورڈ یوز کرتے ہیں اشکلے اشکلے جس چیز کا کوئی بیس ہی نہیں ہوتی ہے نا ابھی اعباب باتیں کر کے عوام کو خوش گوش کر دینا three of them اور عوام گوش راتی ہے اور ارد گرد کھڑے پڑے لکھے لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی میاں صاحب جو جی میاں صاحب اے خدا آدھا نا یار کتے پڑھ دے رہے ہو توزی اور کتے پڑھ دے رہے ہو توزی اور توزی سکول دا دا دہ دے ہو اور اُوتے ایک ٹوم حینکس مارنے آنے تو میاں صاحب برا کے نہیں موڈی بہت ڈرہ ہے پتہ آپ کو آپ کو پتہ ہے کہ نہیں موڈی جو ہے نا وہ ان کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے بھی ہوئی تو نہیں ہے لیکن غیر مصدقہ اطلاعات ہے کہ وہ بہت پریشان ہے کہ میاں صاحب نے ایسی چیز بنائی جو پتہ نہیں دنیا کو ایسی چیز بنائی ہے میزائل کے نیشنل سیکرٹ ہے اور وہ ڈسکلوز ہو گیا ہے اور انڈیا میٹنگ کر رہا ہے کیا یہ کس طرح کا میزائل ہے کہ جو ہمیں کہیں پہ بھی ہٹ کر سکتا ہے وہ بہت پریشان ہے اور میاں صاحب کو اس کا راز کا پتہ ہے کہ وہ جو سیکرٹ کوڈز ہیں نا وہ اس کو وہ یوس کرنے کا وہ جو ٹوم حاکس ہے نا جو میزائل ٹوم حاکس سیکرٹ سارے میہ صاحب کے پاس ہیں آرمی کو بھی پتہ نہیں بائی دوئے کروز کہنا تھا انہوں نے ٹوم حاکس کہے گئے ٹوم حاکس ہی ہوگا یہ ٹوم حاکس ہوگا رائے صاحب آپ اس کو نہیں پتا یہ آرمی کو بھی نہیں پتا یہ جو سیکرٹ ہے صرف میہ صاحب کے ساتھ ہے اور انہیں شاید انہیں جاتی عمرہ میں رکھے ہوں جب ضرورت پڑے گی تم اس گھر میں رکھے ہوں ایک چھوٹی سی بات پلیز میاں صاحب اس پروگرام کے توسط سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں حضور اللہ دا نائے کو تیٹچنا کو گل پچن دیا کرو یہ جو ہوتے ہیں نیشنل سیکرٹ یہ پیٹ میں ہی رکھا کریں آپ پیٹ کے بڑے حلکے ہیں جو آپ کو نظر آئے نا کو خد کوئی پائے کوئی اس طرح کی چیز نیاریاں تو آپ ایسے ہی فیل کرتے ہیں کہ جو مرضی ہے کہہ دیو خدا دا نائے یہ نیشنل سیکرٹ ہوتے ہیں نیشنل سیکرٹ ہوتے ہیں یہ کچھ شرم کریں آپ کو تین دفعہ اس قوم نے پرائم نیسٹر بنایا ہے وہ اس لیے بنایا تھا کہ کل کو آپ یہ سارے کے سارے جو ہیں اگر کوئی سیکرٹ ہیں اور نہیں ہیں تو تب بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں ترہ نکال رہے ہیں آپ ہمارا بھی اور سب کا امریکنز کا بھی آپ نے ترہ نکال دیا ہے دیکھیں رائے صاحب جو سیاسی دو جماعتیں ہمیں سب کو پتا ہونا چاہیے پہلی جماعت جس کو پی ملن کہتے ہیں کارگل کی جب لڑائی شروع ہوئی تو میہ صاحب نے فون کیا اندر کمار گجرال تھا ٹھیک ہے اور اس کی والدہ کو یہ اممہ جی کہتے تھے بکاوز آف گجرال صاحب کو اس نے کہا جی میں نہیں ہوں اس میں مطلب دیکھیں یہ اب آپ ڈیسون کر رہے ہیں آپ اپنی آرمی کو ڈیسون کر رہے ہیں یعنی ہاں پتہٹک ایٹ واس نمبر ٹو مجھے ابھی بھی یاد ہے جو آپریشن ہوا تھا گولڈن ٹیمپل امرسر میں چراسی والا اور اس کی تمام جو چیزیں تھی وہ جو پروائیڈ کی وہ پاکستان پیپلس پارٹی میں پروائیڈ کی پاکستان پیپلس پارٹی نے پروائیڈ کی اور اس وقت میں آپ کو یہ ہاں انفرچنیٹلی اور عوام کو یہ بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ اس دور کی بات ہے جب اتزاز احسن صاحب جو ہے نا وہ انٹیریئر منسٹر لگے ہوئے تھے پنجاب کے ہاں جی پنجاب گورنمنٹ کے انٹیریئر منسٹر یعنی کہ اس وقت کے رانہ سناب ہو تھے جنہوں نے کہ انٹیریئر منسٹر کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو یہ انہوں نے خالستان مومنٹ کی جتنی لسٹیں تھی وہ پکڑا دی آگئے انہوں نے کہا پکڑوئے نا نو کٹوئے نا نو یہ اس وقت نہ کرتے تو آج بھی وہ خالستان کی جو تحریک تھی سکھ ہمارے دیکھیں سکھ ہر کلوزیس تو اس تو مسلم انہوں نے موہد ہے وہ موہد ہیں ایک ایک کو مانتے ہیں خدا کو مانتے ہیں جسے جسے وہ کہتے ہیں لہٰذا دی آر کلوز تو اس اور وہ اس کو آپ نے بیٹری کیا وچھ اس انفرچنید انہوں نے لرن کر لیا ہوگا ای ہوپ کہ دی شوڈ لرن فرم دیر پاس مسٹیک ابھی جو کچھ ہونے جا رہا ہے فضل الرحمن صاحب کے ساتھ وہ آپ دیکھئے گا دیکھیں دوست جیسی جماعتوں نے کیا کیا ان دونوں سیاسی جماعتوں کو پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو اپنی سٹریٹ پاور کا پتہ ہے بلکہ ٹھیک ہے لہذا دی آر بینکنگ آن مولانا فضل الرحمن اچھا چونکہ بلوچستان یا کوئٹا یا پشاور دونوں وہاں پر مذہبی لوگ زیادہ ہیں پتھان ہیں پشتو سپیکر ہیں اور دوسرا دیوبندی فیکٹر بھی ہے انہوں نے جو گیارہ تاریخ کی رکھی ہے وہ جو ریلی ہے سٹارٹ فرم کوئٹا لہذا وہ مذہبی جماعتوں کی جو لوگ ہیں اور مدارس کے جو پشتون بیلٹ ہے اس کو کٹھ کریں گے ٹھیک ہے نمبر ون نمبر ٹو ان کو سپورٹ ملے گی پختونخواہ ملی عوامی پارٹی کی پشاوے سے ملے گی عوامی نیشنل پارٹی کی لہذا یہ ایک پی ٹی ایم کو بھی لے آنگے بیچ میں پی ٹی ایم تو خیر شاید نہ ہے لیکن جو میری انڈرسٹریننگ ہے کہ جو نے گیارہ سولہ تاریخ کو گجنوالا میں وہ کیا ہے یہ سنٹرل پنجاب دیکھیں پی ایم ایل این کا بیس سنٹرل پنجاب ہے یہ کئی اور نہیں کر سکتے ریلی نکال سکتے ٹھیک ہے اس سے اب کیا ہوگا کہ ابھی ایک بل منظور ہو گیا ہے ٹھیک ہے تمام مدارس یہ آگے ہیں ابھی گورمنٹ تمام لسٹے لیں گی اور اس کی ریفارمز ابھی یہ بہت جلدی دیکھیں گے ریفارمز کی بات شروع ہو جائے گی تمام مدارس میں جو پڑھانے والے اسادزہ ہوں گے وہ سارے گورمنٹ کے اس پہ لسٹ میں ہوں گے اور گورمنٹ اس کو اپروف کرے گی ٹھیک ہے لہذا چیزیں بدلنے والی ہیں ان کا جو مدارس کا کارڈ ہے میرے خیال میں وہ بھی کمزور پڑ جائے گا جو میری انڈرسٹیننگ ہے رہی بعد ابھی انہوں نے جنہوں کی تڑیاں سنے نا وہ کیا کہا رہے ہیں بہت 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 پیتیک تھی اتنی گھٹیا سٹیٹمنٹ بہت گھٹیا سٹیٹمنٹ مولانا فضر رحمان صاحب آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے بھائی افغان طالبان افغان طالبان آپ کو ڈسون کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں وہ ہے ہی نہیں آپ کئی دفعہ تو یہ کہتے رہے آپ یہ کئی دفعہ یہ کہتے رہے کہ مجھے ان سے خوف ہے ہاں جی مجھے اٹیک بھی کیا ہے آپ پہ کئی دفعہ حملے بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے افغان طالبان نے کوئی اٹیک نہیں کیا اور نہ ہی آپ کو اون بھی کیا ہے افغان طالبان are entirely different انہوں نے اٹیک کیا لیکن ٹھیک سا کیا نہیں بس ایسے یہ اور دوسری بات دیکھیں افغان طالبان پشتون ہے پتھان ہے افغانستان کے اور وہ اپنے افغانستان کی بات کرتے ہیں انہوں نے ٹی ٹی پی کوئی کبھی اون نہیں کیا ٹیررس جو بات کی ہے کہ مجھے یہ پسند ہے یہ نہیں پسند اور یہ ٹھیک ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی کون سے ان کو پسند ہے اور کون سے نہیں یہ بڑا difficult question ہے ان کو وہ جنرل پسند ہے جس کو یہ چاہے کہ اپنی مرضی سے control کر کرنا چاہتے ہیں this is what is they want لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے دیکھیں وہ ایک institution ہے اور وہ ایک strong institution ہے ان کی اپنی priority ہوتی ہے پوری دنیا میں آس ہوتا ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے دیکھیں یہ ملائن کرنے کی campaign بہت شروع سے ہے ٹھیک ہے اور let me repeat the statement of عاصف علی زرداری صاحب تین سال پہلے انہوں نے ایک private tv چینل میں کہی کہ نواز شریف صاحب greater پنجاب چاہتے ہیں اور وہ انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف پاکستان کے خلاف اقدام کرتے ہیں ان کی تمام سوچ انٹی پاکستان ہے یہ میں نہیں کرو عاصف علی زرداری صاحب کی statement ہے ٹھیک ہے on record anybody can check تین سال میں کون سے وہ پرو پاکستانی ہو گئے بلکہ وہ تو وہی نواز شریف ہے ٹھیک ہے دیکھیں ان کا جو جو politics کرنے کا انداز ہے وہ جب تک اس سوچ سے نہیں نکلیں گے ان کی پاکستانی سوچ ہی نہیں ہے میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی فیڈریشن یا فیڈرل لیول کی سوچ ہی نہیں ہے اس کی میں ریزن بھی مثال دے سکتا ہوں مثال کے طور پر دورہ تیرہ کا election ہے میاں صاحب نے صرف اور صرف campaign کی ہے پنجاب میں ٹھیک ہے کے پی کے میں وہ گئے ہیں آہ تین دفعہ صرف campaign کے یا دو دفعہ گئے ہیں وہ بھی آپ گئے ہزارہ گئے ہیں ٹھیک ہے آہ سندھ میں آہ نہیں دو دفعہ کے پی کے گئے ہیں ایک دفعہ سندھ گئے ہیں اور بلکہ جستان گئی نہیں لہذا آپ کی تو پوری فیڈرل پاکستان میں روٹس ہی نہیں ہے آپ کی روٹس ہی نہیں ہے میں پیپلز پارٹی کو تھوڑا سای ڈوانٹے جیتا ہوں کہ اس کے روٹس پاکستان میں ہیں اس پہ مطلب زرداری صاحب وہ ایک تھوڑا سا مار اپنی حرکتوں کی وجہ سے کھائی ہے اس پر پارٹی میں پوٹینشل ہے آگے آنے کی دیکھن پلے جنون رول از اپوزیشن ناٹ پی ایم ایل این اب پی ایم ایل این کو آپ دیکھیں گے چیزیں ٹائٹ ہونا شروع ہو جائیں گی میرے خیال میں آج تپبندی لگا دی پی ایمرا نے ان کے سپیچز پہ وہ ایک قانون ہے ایک دوزار دو کا اس کے تحت وہ ابھی اس کو پروکلیم اوفینڈر ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے کل میرے خیال میں آپ دہیں کورٹ سے بھی یہ پی او ڈیکلیئر ہو جائیں گے مفرور اور پھر اور یہ مفرور کی کوئی چیز مطلب آپ ٹیر پہ نہیں چلا سکتے ان اتر ورڈز الطاف زین بن گئے ہیں الطاف زین بن گئے ہیں لیکن نا اس سے پہلے میں یہاں پہ یہ ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت اچھے طریقے سے مجھے پتا ہے کہ جرنیل کون سے پسند ہیں ان کو وہ والے جرنیل پسند ہیں جو کہ سب سے پہلے ان کو کوئی ایس پی شیس پی لگوائیں بکڑ سیئے ہیں اور مارشاللہ کے دوران پھر ساتھ میں یہ ہے کہ وہاں سے ان کو اٹھا کے تو کہیں کہ ان کے جو والد صاحب ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں اور بات کریں کہ دیکھیں میرا پتر بھیلہ بھی رہے ہیں نوکری تا بندوست ہے سیاست کو نوکری اگر ہو جائے ویسے میں ایک بات بتاؤں بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے لیٹ می گف سم ڈیٹیلز نواز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب نے الیکشن لڑا کانسلر کا آپ کو اس کا پتہ ہے اچھا چونکہ اور الیکشن لڑا جمعیت اہل حدیث کی ٹکٹ کے اوپر اور ہار گئے تھے اچھا آپ دیکھیں وہ جمعیت اہل حدیث جس کی ٹکٹ پہ کانسلر کا الیکشن لڑا ہے انیس سن اسی میں آج تک علامہ جو ساجد میر صاحب ہیں جمعیت اہل حدیث کے جو ہیڈ ہیں وہ سینیٹر بنتے ہیں پی ایم ایل این کا وہ احسان جو انہوں نے کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے انہیں آپ دیکھیں کہ ایک بندہ وہ آٹھ سار میں کونسی ترقی کر لے تھا کہ جب کونسلر کا الیکشن آپ رکھتے ہیں تو کیا آپ کا لیول اتنا بڑا بن جاتا کہ آپ چیف منسٹر بن جائے ہیں لیکن آپ اپک کیا گیا نا اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پھر کیا یہ کہ وہ والے ان کو جرنیل بڑے پساندہ ہیں اس کے بعد انہوں نے ڈیوٹی لگائی جنرل جناری صاحب کی ان کے ساتھ جنرل عمر بھی ہوتے تھے تو وہ پھر یہ ہے کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ان کو وہ آگے لے کے آئے مجھے پچھلے دنوں ایک سینئر صافی ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا بھی کیونکہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں لیٹ ایٹیز میں کام کر رہا تھا پی ٹی بی کے لیے تو ہمیں یہ ٹاسک ملا کہ آپ میاں صاحب کا ایسا ان کا انٹریو کر کے لائیں جو کہ ہم الیکشن کیمپین میں بھی استعمال کر سکیں پی ٹی بی پہ چلائیں گے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کھا گیا کہ اس کی لینس جو ہے نا وہ پندرہ سے بیس منٹ ہونی چاہیے سو وہی ٹک ایٹیزی کہ انٹریو ہے سادہ سا انٹریو ہے میاں صاحب ہوں گے بس ہم لیٹ لوڈ لگائیں گے اور میاں صاحب نے جو کچھ بولنا بول دیں گے اور اس میں سے انہوں نے یہ کہنا ہے کہ بس یہ کھاڑ دینا یہ کھاڑ دینا یہ کھاڑ دینا he said to me کہ رجا صاحب تین دن لگے وہ انٹریو کرنے میں میں نے کہا کیوں وہ کہتے ہیں کہ پہلے پورا دن بیچ میں کوئی بات آجے ان کے سن نہیں نہیں اے نہیں نوہ کرو یہ میں نے پسند نہیں آیا رہا نا صاحب یہ میں نوہ کرنا پھر کہتے ہیں کہ وہ تین دن لگا کہتے ہیں پہلے دن ہم ہو کے آگے شکرہ جان جھٹی ہے دوجہ دن انہوں نے پھر بلا لیا کہ کل یہ بات رہ گی تھی دوبارہ کرو ہاں تو ہم نے کہا کہ وہ بات کر کے انہی کپڑوں میں تو وہ اس کو بیچ میں لگا دیں گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں سارا یہ پھر کران گا وہ پھر انہوں نے کیا تیسرے دن بھی بلایا اور تین دن تو وہ پہلا انٹریو جو تھا نا وہ میاں صاحب کا یہ پہلے دن لیکن فوجیوں نے کہا ہوا تھا اس وقت کہ جو اچھے فوجی تھے جو میں ایک جنرلس کو جانتا ہوں اچھا نہیں مزید میں آپ کو سناتا ہوں وہ ان کو فوجی پسند تھے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو ایسے فوجی پسند تھے جو کہ ان کے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی ان کو ٹپس دیتے رہے کہ یہ کرو اور وہاں سے ہیلپ کرتے رہے اور اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی پنجاب میں اور پورے ملک میں سب سے زیادہ اگر کوئی امپورٹن پولیٹیشن تھے تو وہ یہ ہی تھے بے نظیر کی حکومت میں بھی سب سے زیادہ امپورٹن تھے تو ان کو تو یہ پسند ہے نا دیکھیں میں دو چیزیں میں کہوں گا ایک تو بات ایکس ٹیمپور بولنے کی ہے وہ اتنے کمزور تھے کہ جب نینے پولیٹیشن بنے تو جو ڈائس پہ آپ بکھڑے ہوکے بولتے ہیں تو ان کا ایک جنرلسٹ ہے میں نام نہیں لینا چاہتا وہ جنرلسٹ ڈائس میں چھپ چھپ کے ان کو لک میں دیتا تھا کہ یہ پوائنٹ پہ بولو اس پوائنٹ پہ بولو اور کریکٹر کرتا تھا ہمیشہ میاں صاحب کھڑتے تھے اور وہ ہلاتا تھا کہ یہ نہیں بولنا یہ بولنا ہے کیا یہ وہ جنرلسٹ تو نہیں ہے جن کو ایک اہم عوضے پہ برقرار رکھا گیا پچھلے دو ربائے نہیں وہ جنرلسٹ نہیں ہے کوئی اور جنرلسٹ ہے میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا جو اس نے کیا وہ بس وہ امپورٹن نام ہے بس میں نہیں کہتا اور نمبر ٹو یہ سب کو پتا ہے کہ جب جو الحق صاحب تشریف لکھے گئے میاں شریف صاحب پہ گھار تو ان نے کہا کہ مجھے کوئی پتروں میں سے ایک پتر دیتا تو میں اس کو سرزدائم رہنے چاہتا ہوں شریف صاحب نے کہا جی میرا ایک پولا ہے میرا اس کو گھر میں پولا کہتے ہیں کہ یہ فارق پھرتا کبھی کریٹ کھیلتا کبھی کیا کرتا ہے اس کو لے جاؤ باقی میرے کاروباری بچے میں نہیں دے سکتا تو پولے کو لے آئے پولیٹکس میں سب سے زیادہ جو مذہبی ان کا بچہ تھا وہ عباس 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 صاحب جو ہیں وہ انتہائی اور ان کا آج تک ان کی آپ کو کوئی وہ آف شور نہیں نظر آئے گی کچھ بھی نہیں کیونکہ انہوں نے تبلیغ کے لیے ٹائم نہیں میں ایک چیزہ اور بتاؤں جو آپ کی ناظرین کے لیے چونکہ میں ان کے نیبر ہوڈ جو پرانے نیبر ہوڈ ہے ریولی روڈ میں تو میرے تعلق ہیں در لاہور میں انہوں نے نواز شریف صاحب نے قرآن کا حفظ کرنے کی بھی کوشش کی مدرسے میں گئے کچھ انہوں نے سپارے حفظ بھی کی ہیں نواز شریف صاحب ایک پولیٹیو پوائنٹ ہے کہ نماز ہی ہے شہباز شریف بلکل نہیں ہے because i spent a lot of time with them یہ دودہ تیرہ کی جو election rally میں cover کر رہا تھا تو میں جاتی عمرہ بھی دو تین دفعہ گیا ہوں مارل ٹاؤن گھر میں تو میں تین چار دفعہ گیا ہوں بلکہ سارا میں نے دیکھا میں ان کے ساتھ رہا ہوں unfortunately شہباز شریف صاحب ان فیملی یہ نماز ہی نہیں ہیں نماز ہی بلکل نہیں نماز شریف صاحب نماز پڑھتے ہیں this is what a good point مجھے میں میں آپ کو میرے ذہن میں ایک بات آگی تو وہ میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید تو سکسٹین میں میری ملاقات ہوئی آپ طالت صاحب کو جانتے ہیں طالت صاحب کو جانتے ہیں پامیست جو ہیں پامیست ہیں طالت صاحب اور ضعیف العمر ہیں آج کل انگلینڈ میں ہوتے ہیں تو وہ اس کے بعد آئے بھی نہیں ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ یہ میں وہ پامیست جو ہیں ان کے پاس واقعی علم ہے تو میں ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی میرے ساتھ ایک بگیڈیا صاحب تھے نا تو بگیڈیا صاحب کی اینڈ آم اون ریکارڈ طالت صاحب بھی اگر دیکھیں اور بگیڈیا صاحب بھی دیکھیں کوئی بھی دیکھے گا تو وہ اس چیز کو نہ نہیں کرے گا سیکنڈ کرے گا ہم لوگ ہم تین لوگ تھے ہم لوگوں نے ان کو ہاتھ شاہ چیک کروایا اور سارا کچھ نا تو آپ کو آئیے ساتھ fewerا بھی نا تو میں ابھی نہیں ٹک خوک کروں گا بھو اے ایک ایس کے بعد وہی شاہ اور اس فکر دیکھیں جو ہوتا ہے بھو ایس بھڑھے ہیں اوہ ملکت ہوا ہے آ اب سے بگیڈیا صاحب سے اس کے لئے آنے والے اس وقت ہاتے سرورست ہے بگیڈیا صاحب سے بگیڈیا صاحب سے بھی ایک بھڑھے ہیں بگیڈیا صاحب سے آپ کو کوسکتہ بھی جو کر رہے ہیں اپ اس میں آپ کو فوروڈ کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے تو یہ فیلڈ آپ چینج کر لیں بائی دوئے ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ بگیڈیر ہے تو کیا ہوا کہ انہوں نے ان سے یہ کہا کہ اس میں آپ آگے فورڈ نہیں ہیں آپ اپنی فیلڈ چینج کر لیں تو وہ مسکرائے اور انہوں نے پھر ان کو بتا دیا کہ میں بگیڈیر ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ میں آگے پر سیڈ کروں گا مجھے میں سوپر سیڈ ہو جاؤں گا یہ اگلے مہینے بورڈ بیٹھنا ہے تو یہ ہو گیا تیسرا انہوں نے جو بات کی وہ یہ کہا کہ میاں صاحب اور میاں صاحب کے بھائی دونوں بھائی جو ہیں یہ ان سے لنڈن ملنے گئے لنڈن تب ملنے گئے جب ادھر سے یہ بوریہ بسترہ گول کروا کے ان کو بھیجا تھا یہ جدہ بھیجا تھا جدہ یا سیکھتا تو وہاں سے بیسکلی جب یہ انگلنڈ گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے جا کے ان سے ملاقات کیا دونوں بھائیوں نے تو انہوں نے کہا ہے کہ اقتدار دی لکیر ہے ابھی بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس آئے اور مجھے کہتے ہیں کہ اقتدار کی لکیر ہے دو دفعہ آپ مزے کر چکے ہیں تیسری دفعہ ڈھوڑ رہے تھے نا تو کہتے ہیں میں نے ہاتھ چیک کیا اور میں نے ان سے کہا کہ لکیر ہے لیکن میاں صاحب اتنا بھیانک فیوچر ہے نا آپ کا آپ کو اقتدار ملے گا لیکن اس اقتدار سے زلت اچھی جو کہ آپ کو اقتدار ملے گا تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے اس وقت کہا تھا and believe me believe me یہی کچھ ہوا نا انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کو اقتدار بہت مطلب ہیوی بالا ملے گا لیکن آپ اس سے کچھ کر نہیں سکیں گے اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ایسے اقتدار سے انسان گھاری بیٹھا اچھا ہے آپ اپنی عزت سے آنے والی زندگی گزاریں اور مزید اقتدار نہ ڈھونڈیں کیونکہ اس اقتدار کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ آپ کو آپ کا سارا نام دبو دیں گے and he said it and it's going on آپ کی ٹریٹمنٹ شروع نہیں اور آپ سیریس بیمار ہیں کہ جی آپ کل مر سکتے ہیں موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں اور سب نے مر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اتنی کرٹیکل بیماری کہ آپ کا علاج نہیں ہو رہا آپ ٹھیک ٹھاک ہیں دوسری بات آپ میرے سینئر ہیں اس چیز سے اتفاق کریں گے شفیق صاحب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے کچھ کیا نہ ہو اور اللہ پاک آپ کو ذلالت سے نہ بچائے ایسا یہ نہیں 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 اللہ تعالیٰ ذلالت سے سب کو بچائے سب کو ذلالت سے بچائے لیکن اب جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہے ہیں یہ ایویڈنس کہ یہ ان کو اللہ پاک کہتا ہے نا ہے کہ میں زمین پہ بھی حساب لینا ہے زمین پہ بھی آخرت میں ہوگا آخرت میں بھی تو ملے گی ملے گا لیکن زمین پہ بھی حساب ہوگا اور یہ حساب ہو رہا ہے حساب ہو رہا ہے اور ایک جو نیک نیت آدمی ہوتا ہے اس کے خلاف آپ جتنی مرضی محاضر آئی کر لیں نیک نیت آدمی کی بات کرو گنگار ہوگا ہاں جی ٹھیک ہے گنگار ہونا it's something else لیکن جو نیک نیت آدمی ہے نا وہ کہتے ہیں نا انم اللہ عمالو بن نیت نیت ٹھیک رکھو آپ کے عمال دوسرے کوئی اگر غلط بھی ہیں تو اللہ پاک معاف کر دے گا لیکن نیت توڑی ٹھیک ہونی چاہیے ٹھیک ہونی چاہیے عمران حان کے اوپر کیسی کیسی کتابیں انہوں نے لکھوائیں عمران حان کے اوپر کیسی کیسی آئشہ گلالہی ان کے اوپر لانچ کر دی کیا کیا نہیں کیا کیا ہوا nothing nothing لیکن اللہ کرے کے وَتُو عز و منتشا وَتُو ظِل و منتشا دیکھیں اللہ کرے کے ہمارا پاکستان ترقی کرے ابھی تو ہمارا جو اکنومک جو کنڈیشن ہے ملکی بہت اچھی نہیں ہے اور اللہ کرے کیونکہ اور اللہ کرے اور عمران خان is the hope not the only hope اللہ کرے پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائے کیونکہ یہ ہمارا وطن ہے ہم نہیں رہنا ہے اس میں بلکل اور یہ تو لندن میں چل جائیں گے ایک ایک کر کے ایون فیلڈ پچھلے دنے انہوں نے بڑا رونا رویا کہ یہ چے گوہرہ ہے نواز شریف چے گوہرہ چے گوہرہ ہو گیا اچانک سے سوری چے گوہرہ صاحب بلکہ میرے جو بلکل پیچھے ہیں یہ بھی چے گوہرہ اگر میں نے دو تصویریں یہ لگائی ہیں تو اس کو آخر میں پالجی کریں گے میں پوری پوری معذرت کروں گا ان سے ساری تو کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو چے گوہرہ ہے نا ساتھ میں یہ ہے کہ پھر کہتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا ان کو خوف خدا کرے اور اس میں توبہ صافر اور میں نے پھر وہاں پہ یہ کہا میں نے ان سے یہ کہا کہ میں نے کہا نیلسن منڈیلا بننا آسان نہیں ہے اس سے جو قربانیاں دی ہیں اس پینٹ ہارمینی یئرز ان جیل فورٹی فورٹی ایئرز ان جیل چالیس سال انسان کو جیل میں آپ تو جیل میں گئے ہیں تو کہا جی ایسی نہیں ہے بیٹس آئی نہیں ہے اخبار نہیں مل رہا پھر آپ ڈیل کر کے جنہیں آپ بھاگتے ہیں آپ کہتے ہیں نیلسن منڈیلا صاحب یہ یہ ٹام 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 چرچے کریں کہ ہمارے پاس ٹام ہاکس میں زائل ہے جو ہم نے چھپا کے رکھا ہے پھر آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہمیں وہ کارٹون کریکٹر ہے شریک وہ ہمیں یاد آیاتا ہے وہ گرین کلر والا پھر یہ ہے کہ میں آپ سے صرف اتنی کہ بنتی کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کا نام ہے آپ نیلسن منڈیلا کے ساتھ ملنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ نیلسن منڈیلا نے نہ تو ہی اس کے کوئی ایون فیلڈ میں فلیٹ تھے جہاں پہ کہ جا کے وہ مزے کرتا لنڈن میں یہ تو شکر ان کو پتہ نہیں ملکم ایکس کا اگر پتہ چل جائے اگر ان کو پتہ چل جائے یہ ملکم ایکس ہے پاکستان کا ملکم ایکس ملکم ایکس انہوں نے کہا تھا man who stands for nothing will fall for anything ٹھیک ہے so میاں صاحب stood for nothing so he fell for everything everything he fell for everything ان کو بس یہ چاہیے تھا کہ بس پیسہ آئے ساڈے کال اور ان کو بہت اچھے اصل میں انہوں نے یہ گھر سیکھ لیا تھا کہ as long as you have made dirty money you can use that money to come back in politics once again in power in power that is true once again اور یہ بڑے چور ہوتے ہیں جو چھوٹے چور ہوتے نا MPAs اور MNAs انہوں نے یہی کام جو کہ یہ نیشنل لیول پہ کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگل لیول پہ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پٹواریوں کے ذریعے ہیں پھر آپ نیچے چلے جانے تو گاؤں میں جو سیکٹری بیٹھا ہوتا ہے یونین کونسل کا وہ بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے ہاں جی میں کہا پٹواری بہت ضروری ہے لفظ کہ وہ ان کا بڑا close link ہوتا ہے اور یہ سارے کے سارے property may involve this is how they are dealing this is what they believe in such kind of politics آنے والا فیوچر ان کے باب یہ ہے چھوٹی سی بات کرتے ہیں پھر اس کو end کرتے ہیں آنے والا فیوچر یہ نظر آ رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ایون فیلڈ سے اتنا زیادہ دور نہیں ہے ایجویر روڈ ایجویر روڈ کی بالکل میں نے ایجویر روڈ پہ کسی زمانے میں میں شیشہ پینے جاتا تھا جب میں انگلین پہ پڑھتا تھا تو ہر ویکنڈ پہ میں شیشہ پینے ہوتے جاتا تھا تو اس کے بالکل ساتھ ایک گلی تھی وہاں پہ حضرت علتہ حضین بستے ہیں تو یہ شام کی جو واک ہے وہ کرتے کرتے میاں صاحب جو ہیں وہ ان سے ملا کریں گے ان سے مشورے کیا کریں گے کٹھے بیٹھ کے کچھا پانی کیا کریں گے پھر یہ ہے کہ وہاں سے ہمیں بھی کوئی وائس میسجز ادھر سے سننے کو ملا کریں گے کہ میاں صاحب کی ایک نئی آڈیو آگئی ہے نہیں اب یہ میرا خیال میں میں بتاؤں دیکھیں جس میں الطاف صاحب ٹک ٹاک پہ آگئے میرا خیال میں انواز شریف صاحب بہت جل ٹک ٹاک پہ آجائیں گے نہیں باتیں تو وہی ہیں ٹک ٹاک والی تو ہے یہ ٹوم ہینک اور یہ بہت زاری باتیں تو وہی ہیں بس شکر ہے ٹوم کروز اور وہ دوسرے جتے بھی ٹوم ہیں ان کے اوروں کے نام نہیں لیے لیکن لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح یہ نام لیتے رہے تو پھر وہ جو بڑی بڑی پرسنیلٹیز ہیں جو کہ مطلب ٹویٹر پہ اور آگے پیچھے بہت سوشل میڈیا پہ مشہور ہیں وہ ان کو بہت زیادہ ویسے ناظرین کو بتا دے ٹوم ہینک سینیٹر ہے امریکہ میں میں دیکھ رہا تھا وہ جو ہے وہ ڈیموکراتک پارٹی کے ایک سینیٹر ہے ٹوم ہینکس ٹوم ہاکس ٹوم ہاکس جو ہے وہ بیسیکلی ایک سینیٹر ہے اور وہ ڈیموکراتک پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور پتہ نہیں اب میان صاحب کے ساتھ ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے جس میں کہ انہوں نے کوئی کچھ اس طرح کی اسیورنسز دی ہیں کہ سی پیک کو رول کرنے کے لیے کچھ جسٹ نسٹی تھاٹ آٹ او مائی برین تو وہ کام کر رہا تھا اور باقی یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہمیں اس طرح کی کچھ چیزیں بھی ملی ہیں جس میں کہ تو اس موضوع پہ بھات بھی کی ہمارا جو سورس ہے جو منسٹری اف ایکسٹرنل افئر آف انڈیا وہ سورس اس نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک جو وہاں پہ کونسل خانہ ان کا بریڈش جو لندن میں موجود ہے وہاں پہ کونسل خانے میں ان کا کام کرنے والا بندہ کونسٹنٹلی میاں صاحب سے مل رہا تھا پچھلے دی کچھ دنوں میں اس کی وجہ یہ ہے کہ موڈی جی جو ہیں وہ امران حان سے بہت زیادہ تنگ ہیں سائیکل لوجیکلی بہت زیادہ تنگ ہیں اس کی وجہ ایک اور مجھے وجہ یہ سننے کو ملی ہے آج سے کوئی چار ہفتے پہلے مجھے میرے ایک فورن آفس میں دوست ہوتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا انہوں نے کہا کہ ایک فرنڈلی کنٹری سے جو کہ انڈیا کا بھی فرنڈلی ہے ہمارا بھی فرنڈلی ہے ان کے ذریعے ہمیں پیغام پیچھوایا گیا ہے کہ خدا کا نام ہے امران حان سے کہیں ٹھیک ہے کرے بیزتی موڈی کی لیکن اتنی نہ کریں اتنی نہ کریں وہ زیادہ ضلیل ہو گیا ہے بہت زیادہ بیزت ہو گئے ہیں اور بیسیکلی ہے ہی کانٹ ایون فیس از اون پیپل اور مزے کی بات داڑی بڑھ گئی ہے اس کے بارے میں یہ رپورٹ آئی ہے کہ انہوں نے اپنے ایک کوئی برہمن پجاری ہیں ان سے رابطہ کیا کیونکہ سائیکلوجیکل ان کو فیل ہو رہی تھی تو انہوں نے آگے سے ان سے یہ کہا ہے کہ کچھ چینجز کرنے کو کہا ہے نا اپنے اندر اچھا چینجز کرنے ٹھیک ہے مور کے ساتھ پھرنا ہاں جی ٹھیک ہے ساتھ میں درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھا کرو اور موننگ کے ٹائم لمبی لمبی سانسے لیے کر اور ساتھ میں دھاڑی بڑھا لو یہ چیزیں اس نے کہیں ہیں ویسے ایک چیز میں آپ کے ناظرین کو کہتا ہوں آپ کوئی بھی نہیں کہے گا چونکہ میرے دوست بہت زیادہ انڈیا میں ہیں چیف منسٹر گجرات بننے سے پہلے موڈی صاحب یبل کے گجرات کے چیف منسٹر بننے کے بعد بھی وہ ہمیشہ اپنے ہمارے بندر رکھتے تھے بچپن سے بندر پالنے کا شوق تھا اور یاد رکھیں بندر کے دو دماغ ہوتے ہیں دونوں ڈیفرنٹ سوچ رہے ہیں وہ ایک کنہ نو دے گیا ہے بندر رکھا ہے ساری عمر مدی صاحب نے بندر رکھا ہے وہ ایک ان کو دے گیا جاتے ہوگا ہے جی انہی باتوں کے ساتھ بہت بہت شکریہ ہوفلی آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہوگی ہے لیکن دیکھ لیجئے گا کوئی مطلب بہرج نہیں ہے دیکھنے میں ہم لوگ اتنے بھی برے نہیں لگتے اور دوسری بات یہ ہے کہ سبسکرائب کرلیں میں عموما نہیں کہتا لیکن آج آپ سے یہ کہہ رہا ہوں سبسکرائب کرلیں چینل اور وہ ایک ساتھ کوئی بیل بل ہوتی ہے وہ کلاسرا صاحب اکثر کہہ رہے تھے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تو میں بھی کہہ دیتا ہوں بیل آئیکن ضرور دبائیے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ